یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو کنیز فاطمہ نمبر سیون سوال ان کا یہ ہے کہ عورت کو عورت والے کپڑے پہنے کے تعلق سے سوال ہے کہ جیسے عورت والی شرٹ یا عورت والی جینز یا عورت والی پینٹ الگ سے آ رہی ہیں جن کو نام یہ دیا جاتا ہے کہ یہ لیڈیز کپڑے ہیں یعنی جینز ہوتی تو وہ لیڈیز جینز سے شرٹ ہوتی تو وہ لیڈی شرٹ ہے اس کو پہن سکتے ہیں نہیں پہن سکتے کیونکہ حدیث پاک کے اندر عورت کو مردانہ اور مرد کو عورت والا لباس جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے لیکن انہیں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حدیث کے اندر مشابہت اختیار کرنے کو منع کیا گیا ہے یعنی کہیں پہ مرد کا ایسا لباس کے جو تشبہ رکھتا ہو مردانہ لباس کی ڈیفینیشن میں آتا ہو اس کو عورت استعمال کرے اس چیز کی ممانعات ہے صرف یہ نہیں کہ عورت مردانہ استعمال نہ کرے اور آپ کسی مردانہ لباس پہ جو ہے نا لیڈیز کپڑے کا ٹائٹل لبا کے اس کو لیڈی کپڑا جو ہے نا قرار دے دو تو ایسا نہیں ہوتا تو یہ جینز جو ہوتی ہے نا یہ پینٹ ہوتی ہے یہ عرف کے اندر جو ہے نا مردانہ ہی لباس ہے جو پینٹ شرٹ ہے وہ مردانہ لباس ہے اب اس کو یہ کہ بٹن کو دوسری طرف کر کے یہ کہہ دینا کہ اب یہ عورت کا لباس بن گیا یہ صرف پروڈیکٹ کو بیچنے والی بات اور لوگوں کو وہم میں ڈالنے اور بے وکوف بنانے والی بات ہوتی ہے اس میں مردانہ زنانہ کچھ نہیں ہوتا شرٹ جو ہے وہ مردوں کا لباس ہوتا ہے اور پینٹ شرٹ جو ہے نا وہ مردانہ لباس ہے اب اس میں فقط یہ ہے کہ اس کا ہکو بدل دیا یا اس کی بٹن اس طرف سے اس طرف کر دی ہے تو یہ صرف اپنے مال کو بیچنا کمپنیاں اس طریقے کے بہت سارے استعمال کرتی ہیں چیزیں لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے اپنے مارکٹنگ کے لیے اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز بٹھائی جاتی ہے کہ اب یہ لیڈیز لباس ہو گیا ایسا جبکہ کچھ بھی نئی شریعت بار سے وہ لباس لباس ہی رہے گا جو مردانہ نہ بھی ہو لیکن مردانے واضح کتے کے اوپر تو ہے ہی نا تو اس لیے اب یہ کہ عورت جو ہے نا وہ مردانہ ہائر کٹ کرا لے گی یا کانوں تک بال رکھ لے کانوں بھی لو تک اور اس کو وہ بولے کہ یہ لیڈی کٹنگ ہے تو بھی وہ جہنڈ کٹنگ سے مشابہت تو رکھتی ہی ہے تو اسی طریقے سے جو لیڈیز جینس لیڈیز کپڑے لیڈیز شرٹ ہوتی ہیں نا یہ کہیں نہ کہیں مردانہ لباس سے میچ تو کری رہے ہوتے ہیں بلکہ 99% مردانہ لباس سے میچ کر رہے ہوتے ہیں ایک پرسینٹ کا ڈیفرینٹ کمپنی کرتی ہے لیکن اس ڈیفرینٹ سے وہ لیڈیز ہو جائیں گے اس چیز کی کوئی گارنٹی مثال کے طور پر لیڈیز کے بٹن ادھر سے ہٹا کے ادھر کر دیتے ہیں گا کوئی یہ کسی سائنٹسٹ نے کوئی پروف کر کے دیا ہے کہ اگر بٹن لیفٹ سائٹ ہوں گے تو جینس شرٹ مانی جائے گی اور رائٹ ہوں گے تو لیڈیز مانی جائے گی یہ تو خود کی من گھڑت ایک ڈیفینیشن ہے جو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دی کہ لیڈیز شرٹ یہ ہوگی کہ اس کے بٹن اس سائیڈ میں ہوں گے تو یہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ صرف اپنے پروڈیکٹ کو سیل کرنے کے لیے کمپنی کچھ جو ہے وہ ڈیفرینٹ کرنے کے لیے تاکہ ایک فرق واضح ہو تو یہ اصل میں اپنی پہچان کے لیے ایک فرق ہے کہ یہ شرٹ مرد کی ہے لیڈیز کے اپنے پہچان کے لیے یہ اس ڈیفینیشن کے اوپر کھری نہیں اترتی کہ اب یہ پرمنینٹلی لیڈیز کی بن گئی کوئی پہننا چاہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے یعنی لیڈیز لیکن یہ کہ لیڈیز کے لیے مردانہ لیباس جائز نہیں ہے شریعت بار سے مردانہ لیباس عورت کو پہننا حرام ہے اسی طریقے سے عورت کو جو ہے مردانہ مرد کو عورت والا لیباس پہننا باقی یہ جو آپ نے کہا کہ لیڈیز کپڑے ہوتے ہیں تو میں نے پھر بتا دیا یہ کمپنی بیچنے کے لیے اپنے پروڈیکٹ کو لیڈیز جینز ڈیفائن کرتی ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا کبھی آپ نے کمپنیوں کے علاوہ دوائیوں میں دیکھا ہے کوئی کمپنی یہ بتا ہے کہ یہ مرد کے سر کے درت کی گولی ہے اور یہ عورت کے سر کے درت کی گولی ہے دوائیاں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں بیماری میں وہ کومن رہتی ہیں کچھ کے ایسوں میں لیڈیز جینز کی پریشانی الگ ہوتی ہے تو ان کی دوائی الگ ہو سکتی ہے لیکن ان کے انگریڈینٹ بھی جو دوائی کے اندر ہوتے ہیں وہ لگ بگ لگ بگ سیم ہوتے ہیں اگر کسی چیز کے اندر پیرا سیڈ امولی کی جا رہی ہے تو وہ لیڈیز کی پریشانی جینز کی دونوں میں سیم چیز ہوگی تو کبھی آپ نے یہ چیز دیکھا نہیں ہے کہ دوائیوں کے اندر بھی ایسا کمپنیاں کریں کیونکہ پتا ہے کہ لوگ اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے کہ یہ گولی مرد کا سر قدرت ٹھیک کرے گی اور یہ عورت کے سر قدرت ٹھیک کرے گی یا یہ گولی جو ہے وہ مرد کے لیے پیٹ قدرت سہی کرے گی اور یہ لیڈیز کے لیے کیونکہ کمپنی جانتی ہیں کہ اگر یہ گولیوں میں بیچے جائے گا تو مارکٹنگ چلی نہیں پائے گی لیکن کپڑے میں بیچے جائے گا تو لوگ کیونکہ اتنے زیادہ فیشن کو لے کے بے وکوف ہوتے ہیں تو ایسے بے وکوفوں کو اور بے وکوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ یہ لیڈیز سٹ ہے ہم نے بڑنگ چینج کر دی اس کے تو وہ لیڈیز ہو گئی حالانکہ شرد بلکل 100% جین سے جین سے مشابہت رکھ رہی ہے دور سے دیکھنے جین سے لگ رہی ہے سارا اس کی جو ہے نا لکنگ وائز بلکل جین سے لیکن بس لیڈیز کا اس پر ٹیگ لگا دیا تاکہ الگ اسے اس پروڈک کو بیچ کے لیڈیز سے بھی کمائی کی جا سکے یہی جو ہے نا کمپنیوں کی اسٹریجی مارکٹنگ اور ان کی چالاکی یہ ہوتی ہے پیسہ کمانے کے لیے اسی طریقے سے آپ کریموں کے اندر دیکھ لیں پروڈک کے اندر دیکھ لیں کہ بھئی یہ لیڈیز کریم ہے یہ جینز گریہ میں یہ لیڈیز پروڈکٹ جینز پروڈکٹ تو کچھ کومن ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی لیڈیز جینز والا مسئلہ نہیں ہوتا فقط لوگ اس میں بے وکوف بنتے ہیں اپنا پیسہ برباد کرنے کے لیے کمپنی ان کو پیسہ لینے کے لیے ان کو بے وکوف بنا رہی ہوتی ہے تو ایسا کپڑا کے جو مرد پہنتا ہو اس کو لیڈیز کا ٹھپا لگانے سے جینز ہو ٹی شیٹ ہو شیٹ ہو دوسری چیز ہو یا ہیر کٹنگ ہو عورت کی تو وہ بھی جائز نہیں جاتا جوتے بھی چلتے ہیں کہ وہ لیڈیز جوتے اس میں پتہ نہیں اس کی پہچان کس طرح کرتے ہیں لیڈیز اور جینز دکھنے میں تو وہ جینز شو ہی لگ رہے ہوتے لیکن پھر بھی اس پر لیڈیز کا لیبل لگاتے ہیں تاکہ عورتوں کو الگ سے بیچ کو اس کا پیسہ کم آیا جا سکے تو یہ جو لوگ خریدتے ہیں اصل میں میرے حساب سے تو وہ مطلب کمپنی کی مارکٹنگ کے جال کے اندر فستے ہیں کہ کمپنی کس طریقے سے اپنی پروڈک کو سیل کرنے کے لیے الگ الگ اس کی ریفنیشن بیان کرتی ہے جائز نہیں ہے مرد کو عورت یا عورت کو مردان لباس پہننا کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا مردے